موسیقی انہوں نے اتنی شورت حاصل کی ہے اور پاکستان کو ایک سپیڈ گن ملی ہے تو ان کے استاد عدنان بھئی آج ہمارے صدق موجود ہیں تو اسلام علیکم عدنان بھئی وعلیکم السلام عدنان بھئی آپ ان کی کوچنگ کی آپ نے ٹریننگ کی ہے تو آپ کے پاس وہ کس عمر میں آیا جب نسیم شاہ ہمارے پاس آیا تو ہارلی وہ بارہ یا تیرہ سال کا ہوگا جب وہ پہلی بار آیا تو وہ اپنے ایک انکل کے ساتھ آیا تھا اور اس کے پاس ٹراؤزر وغیرہ بھی نہیں تھا لیکن وہ شلوار کمیز میں اس نے ہمیں پہلی بار ٹرائل دیئے جیسے اس نے ٹرائل دیئے تو ایسا لگا کہ جیسے سچ میں کوئی ایک انہونی سی چیز آئی ہے وہ دنیا پہ چھانے والی ہے تو الحمدلاللاج وہ نسیم شاہ آپ کے پاس کتنی دیر ٹریننگ کرتا تھا کتنی ہارڈ ورک کرتا تھا نسیم شاہ بیسکلی شروع سے یہ ایک ہارڈ ورکر بچہ ہے اس کو ٹائم لیمٹ نہیں کہہ سکتے اس کی جب گرانڈ میں انوالمنٹ ہوتی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ شاید کم لوگوں کے پاس وہ ہوتی ہے ہارڈ ورک محنت محنت اور محنت جس چیز کو اس کو گائیڈ کیا جاتا وہ اس پر فوکس کرتا اور اس کو پھر امپروو کر کر دکھاتا ویدن ڈیز میں اچھا آپ اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں الحمدلاللہ جیسے اب ساری دنیا کے سامنے ہے وہ اور دیکھنے میں دنیا کا وہ واحد بچہ ہے جو اسٹریلیا میں اتنی کم عمر میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے بہت سپیڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اور نام شہرت انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ آپ کا شاگد تھا تو اب آپ کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے استاد ہیں اور آپ کا شاگد اتنی کامیابی حاصل کی ہے پوری دنیا میں ٹریکٹے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار اتنا اچھا فاس بولٹ سپیڈ اس کی کمال کی تو آپ کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہے ایک استاد کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان کا وہ شاگیر جو دنیا پر ایک دم آتے ساتھ ہی چھا جائے اور اس سے بڑی میرے لیے تو خوشی کی بات کوئی نہیں ہے میرے لیے کیا ہماری اکیڈمی کے لیے ہمارے اونرز کے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک شاگیر دایا دنیا پر چھا گیا دنیا اس کی فین ہونا چاہتی ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح دنیا میں نام کمارا ہے وہ نہ صرف پاکستان کا سپر سٹار ہے میرے حساب سے انشاءاللہ دنیا کا سپر سٹار ہوگا اچھا اگر کوئی نوجوان کریٹر بننا چاہتا ہے کوئی اچھا فارپورٹ بننا چاہتا ہے بیٹسن جمنا چاہتا ہے اس کے لیے کتنی ہارپرڈ ریکرائیڈ ہے میرے حساب سے دنیا میں کوئی بھی کام نہ کہ سوائے کرکٹ بلکہ سٹڈی پڑھائی کام ورگ کچھ بھی آپ لینا چاہیں تو ایک اچھا ٹائم آپ کے پاس ایک تو پلیننگ ہونی چاہیے اور دوسرا وقت کتنے وقت میں اپنے کتنی چیز کو حاصل کرنا ہے ایک ایم ہوتا ہے میرے حساب سے کوئی بھی انسان تین سے چار گھنٹے کسی بھی چیز میں دل لگا کر کرے وہ گراؤنڈ ہے پڑھائی ہے دنیا کے دوسرے کام ہیں تو تین سے چار گھنٹے کافی اچھا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پلین ضروری یہ تھی جی استاد نسیم شاہ کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت فخر محسوس ہے ظاہر اسی بات ہے ایک استاد جب اس کا شاگد اتنی بلندی پہ جاتا ہے ترقی کرتا ہے تو استاد کے لیے اس سے بڑا مقام نہیں ہوتا تو ان کا یہ کہنا ہے اگر آپ کوئی اچھے باس بولر یا بیسٹنٹ بنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورگ رکھائیڈ ہے تو لاس پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم لیا تینکیو جی کوئی بات نہیں یہ میرے لیے بھی اونر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا پرموٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں اسی کے ساتھ ہمیں جی اجازت اللہ حافظ